تو دوستو چکن مسالہ تو آپ نے بہت بار کھایا ہوگا لیکن جب آپ بھی اس طرح سے گاڑی اور مخملی گریوی والا چکن مسالہ گھر میں موجود بہت کم سمان کے ساتھ بنا کے تیار کریں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ چکن مسالہ ہم نے پہلے کیوں نہیں بنایا تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن مسالہ کی اس بہترین سی ریسپی کو جو کی کچن میں موجود بہت کم مسالوں کے ساتھ بن کے تیار ہو جائے گی چکن مسالہ بنانے کے لیے میں نے 500 گرام چکن لے لیا ہے اور اسے بہت ہی اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ملانے والے ہیں تو ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ نمک آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا چھوٹا چمچ حلدی اس میں اٹ کری ہے اور اب ہم ان مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے مسالوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو آپ اسے پورن بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے بھی تیس منٹ کے لیے چکن کو چھوڑ دیا تھا مسالوں کے ساتھ اور اب ہم چکن کو فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں تیل اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں چکن کے پیسز ڈال دیں گے اور اسے ہمیں دس منٹ کے لیے اُلٹ پلٹ کر بہت ہی اچھی طرح سے ہر طرف سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر چکن بہت ہی اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اسے فرائے ہوتے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن کے پیسز کو باہر نکال لیں گے اور اب ہم سیم کڑھائی میں اس کے گریوی تیار کریں گے تو سب سے پہلے میں نے خوشبوں کے مسالوں میں یہاں پر ڈالا ہے ایک تیز پتہ ایک بڑی لائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اسے تھوڑا سا تڑک چانے دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالنے والے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز تو یہاں پر میں نے پیاز کو بلکل باریک کٹ لیا ہے آپ چاہے تو پیاز کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم پیاز کو اچھی طرح سے چلاتے ہوئے فرائے کریں گے جب تک پیاز گولڈن نہیں ہو جاتا جیسے ہی پیاز گولڈن ہو جائے گا ہم اس میں لہسون اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ لہسون اور ادرک کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اور اسے بھی ہم بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ٹماتر تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹماتر کا پیسٹ بنا لیا تھا اسے بھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اب یہ ٹماتر جلدی سے اور اچھی طرح سے بھون جائے اس کے لیے ہم ڈال دیں گے نمک تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں نمک ڈالنے سے ٹماٹر بہت ہی اچھے طرح سے گل جاتے ہیں اور ان کا کچھپن بہت ہی جلد ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم بچے ہوئے اور بھی مسالے ڈال دیں گے تو ڈال دیتے ہم اس میں آدھا چھوٹا چمچ حلدی ایک بڑا چمچ دھنیا بھر کر آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ ایک چمچ گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹا چمچ بھونا اور پیسا ہوا زیرہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم ان مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور جیسے ہی مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے ہم اس میں ڈالنے والے ہیں دہی تو یہاں پر میں نے سو گرام پھٹے ہوئے دہی کا یوز کرا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد ہمیں مسالے کو بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور سر فیس پر آ گیا ہے نیکسٹ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں دھوڑ تو یہاں پر میں نے دھائی سو ایمل دھوڑ اس میں ڈال دیا ہے اور دھوڑ کے ساتھ ہی ہم کاجو کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے پندرہ سے بیس کاجووں کو پہلے ہی بھگو کر اس کا ایک فائن پیسٹ تیار کر لیا تھا تو بسکلی یہاں پر ہم نے جو دھوڑ اور کاجو کا یوز کر رہا ہے اسے ہمارے گریوی کا ٹیکسٹر کریمی تھک اور سمودھ سا ہو جائے گا اور اگر آپ اس پوائنٹ پر گریوی میں کاجو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کاجو کے جگہ مومپلی کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو مومپلی کو اسی طرح سے سمودھ پیسٹ لینا ہے اور مومپلی کا استعمال آپ کاجو کے جگہ پر کر سکتے ہیں اور اب ہم نے جو چکن کو فرائی کر کے رکھا ہوا تھا تو اسے اب ہم گریوی میں ڈال دیں گے چکن یا پر ہمارا 50% کوک ہے اسے ہمیں 50% اور پکا لینا ہے گریوی کے ساتھ تو بس اسے ایک بار اچھی طرح سے چلا لیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تاکہ چکن کو گلنے میں جو بھی کسر ہے وہ پوری ہو جائے تو چلی اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں اب ہم کور کر کے اسے بنانے والے ہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اور اس بیچ ہم اسے دو سے تین بار کھول کے اور کاجو بہت ہی جلدی نیچے تلے میں لگنے لگتے ہیں چپکنے لگتے ہیں تو یہاں پر چکن کو گلنے میں ٹوٹل پندرہ سے 20 منٹ لگیں اس بیچ میں نے اسے دو سے تین بار کھول کر چیک کر آتا اور اس میں چمچ چلا آیا تھا تاکہ گریوی نیچے سے چپکے نا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن بن کر تیار ہے اور بس لاسٹ میں ہم اس میں ڈالنے والے ایک چھوٹا چمچ کسوری میں تھی اس سے گریوی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انہانس ہو جاتا ہے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سٹوف کی ہیٹ کو آف کر دیں چکن مسالہ ہمارا بن کر بلکل تیار ہے اور ٹیسٹ میں تو یہ اتنا لا جواب ہے کہ جب آپ اسے ایک بر بنائیں گے تو آپ کو اسے بار بر بنانے کا اور کھانے کا دل چاہے گا تو اگر آپ کو آج کے اس چکن مسالہ کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں